بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب اور فیس بک ناظرین سب سے پہلے بڑی اہم خبر جو پاکستان میں کریک ڈاؤن عمران خان کی گرفتاری تحریکن صاحب کے ساتھ جو ظلم وسطم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے امریکہ میں اب فوجی امداد بند کرنے کا بل پیش ایک بہت بڑی پیشرافت ہے اس کی تفصیلات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صدر مملکت نومبر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے الیکشن کمیشن پر شدید دباؤ ہے اس وقت یہ فیصلہ کب ہوگا پیپلز پارٹی کھل کر بول پڑی آنے والے الیکشن میں بیرونی طاقتیں اثر انداز ہونے جا رہی ہیں اور تحریک انصاف سے درداری کا رابطہ پرویز لائے کی گریہائی نیب ایف آئی اے پولیس تینوں میں آپس میں جھگڑا ہوا لیکن جج امجد رفیق ڈٹ گیا اس نے بتا دیا اگر دالتیں کھڑی ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے بلاول اور عاصف سرداری کی گرفتاری کا خطرہ بیرونی ملک فرار کروایا گیا اور پچاس عرب ڈالر کی انویسمنٹ کے لیے کمپنی کیا واردات کرنے جا رہی ہے پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر جو ہے وہ دنیا کے مختلف مالک میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کا بھی سائفر پر بڑا اہم بیان آیا اور بنو میں سیکیورٹی فورسز پر آپ کو بہت بڑا حملہ ہوا شہادتیں بھی ہوئیں اور روس نے اسلامیک بینکنگ شروع کر دی سعودی عرب کے ساتھ مال بردار ٹرین سے تجارت بھی شروع ہو گی اور جو معیشت کی تباہی اور صورتحال ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے مہنگائی کا طوفان ہے نگران وزیراعظم ماننے سے انکار کر رہا ہے روم جل رہا ہے نیرو جو ہے وہ چین کی بانسری بجاہ رہا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں پندنہ اور اٹھارہ روپے کا اضافہ بجلی کے بلوں میں اضافہ روپے کی قدر مزید گر گئی دیوالیا ملک سرلنکہ کی کرنسی پاکستان سے مضبوط ایک پاکستانی روپے کا سرلنکہ چورانوے اور کوئیت کا نو سو پچھتر روپے پی آئی کے بینک کاؤنٹس ہیک ہو چکے ہیں دو کروڑ بچے سکول سے باہر لیکن سب سے پہلے تاریخ میں انصاف اور قانون کا کھلوار اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ستادہ دشت کردی کی جج ابو الحسنین حسنات زلکر نین نے شاہ محمود قریشی کو ریمانڈ پر جیل میں بھیجا آپ کو یاد ہوگا اب اسی ججی نے شاہ محمود قریشی کی درخواست اس بنیاد پر خارج کی کہ وہ پیش نہیں ہوا ذرا اندازہ کریں پہلے ججی نے غائب کیا اور اب کہہ رہا ہے وہ حاضر کیوں نہیں ہو رہا کہ شاہ محمود قریشی پر تھانا کھنا ہے وہاں پر درج مقدمات ہیں اس میں زمانت کی درخواستی جو اس نے خارج کی اب یہ ظاہر ہے اس کیس کی بھی گرفتار ہی ڈالیں گے اب پرویز علائی کا کیس آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے چار مہینوں سے جیل میں قید ہے اس پر پریس کانفرنس کرنے کا بہت بڑا دباو پارٹی چھوڑنے کا لیکن اس کے آج اپنے الفاظ ہے کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا ڈٹ کے کھڑا ہوں اور ڈیل کسی صورت میں نہیں ہوگی چار مہینے سے جیل میں وہ مضبوط ہوں اور یہ یاد رکھیں تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا آج جج امجد رفیق نے کہا جب اسے پیش نہ کیا تو میں پھر ڈی جی نیب کی گرفتاری کے آرٹر کروں گا اس کے بعد پھر عدالت کے باہر پولیس نے دوبارہ ارس کرنے کی کوشش کی تو نیب کے اہلکار زبردستی چودری پرویز کو چھین کر اور ان سے ماں سے نکل گئے پولیس نے بڑی باردات کی انہوں نے کہا جی ہم کچھے کے ڈاکوں کے اسی آتے ہیں ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں ہمارے بس بلٹ رکھ گاڑیاں نہیں ہیں اور چودری صاحب کی جان بڑی خطرے میں اچھے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جسٹس تارک سلیم شیخ تھے اس نے بار بار آرڈر کیے کہ چودری پرویز الائی کو پیش کرو اس کی بات مانتے ہی نہیں تھے وہ کہہ کہہ کہ تھک کے اخیر جج آٹھ میں جوٹ کے خود ہی چلا گیا لیکن جج امجد رفیق ڈاٹ گیا اس نے بندیال سمیت تمام ججز کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو حالات ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اس وقت صلطحال یہ ہے کہ دوبارہ گرفتاری کے لیے پھر ڈی جی اپریشن جو ہے وہ اور ڈی جی ای جی انویسٹیکیشن یہ دولوں چیمبر میں لاہور ہائی کورٹ میں جج امجد رفیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے اب پولیس کی مجبوری ہے وہ کیا کریں پولیسز اور کمپنی کا اسکری ونگ بنا ہوا آپ کو پتا ہے اور دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں ایک ہی دارہ سے کام کر رہا ہے وہ ہے پولیس دوسری طرح صدر مملکت آر ای فلوی نے فیصلہ کر دیا الیکشن کمیشن اور وزارت قانون دولوں کی رائے کو تسلیم نہیں کریں گے ایکسپریس ٹریبیون یہ دعویٰ کر رہے ہیں صدر نے تمامیں حجت پورا کر دیا قانونی رائے لے لی پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں کو صدر کے نوے دن کے اندر انتخاب کرانے کا معاملہ یا تاریخ دینے کی طاقت چینے پھر الیکشن کمیشن کے منشی ماف کیجئے گا جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس کے نہ آنے کے وجہ سے بھی صدر کے پاس ایک قانونی طور پر جواز موجود ہے اسے دعوت دی گی وہ آیا نہیں آج کل زیادہ سموار تک آپ دیکھیں کہ صدر ان کو سرپرائز ضرور دیکھا نوے دن کا اب جو سب سے اہم بات جو ہے ان حالات میں دیکھیں مجھے کچھ لوگ مایوس نظر آ رہے ہیں عمران فان کی گرفتاری اور قید ایک بڑی وجہ ہے انہیں ایسا لگرہ سب کچھ ختم ہو گئے میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں ان حالات کا انہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں کمپنی کا ان سب لوگوں کا منصوبہ ہے کی ہے چونسٹھ فیصد نوجوان مایوس ہو جائے بلوچستان کراچی پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پروپٹی ڈیلنگ کا کام پروجیکٹس کے افتتحہ اس میں بھی بقاعدہ طور پر کمپنی کے ملازمی اپنے منصوبوں میں میں دیکھ رہا تھا کہ بقاعدہ شراکتداری ان کی اور یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان مایوس ہو کے سائیڈ بے ہو جائے پھر کھل کے یہ پاکستان کے وسائل پر قبضہ کریں حکومت کہنے ہیں اپنی مضبوط ٹیسٹ میچ ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے آساب کا ٹیسٹ آپ کے صبر کا ٹیسٹ آپ کو عمران خان کی فکر نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ ان کی آخری چال تھی مارنے کی کوشش کر چکے ہیں اللہ نے اس پر بچا لیا زندگی موت اللہ کے پاس ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ نہیں لگتا تھا وہ ایک سلیبرٹی ہے قید کریں گے چوبیس گھنٹوں میں ٹوٹ جائے گا جس طرح اسد عمر وغیرہ ٹوٹے مان جائے گا لیکن عمران خان کے آساب لوئے کے بنے ہوئے اور یہ جنگ صرف آساب کی جنگ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ فکر نہ کریں خان بکو ٹھیک ہے آپ نے صرف مایوس نہیں ہونا اب دیکھیں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ خان تو ایک سپورٹسپین ہے وہ گرمی سردی یہ دیکھ چکا ہے ساری پی ایسے دال دیں ساگ نہیں وہ اپنا گزارہ کر لے گا پاکستان کے باہر کے حالات جو ہیں اس وقت کنٹرول سے باہر ہے خان تو مہا ٹھیک ہے باہر حالات تو بہت تباہ و بربادی مچی ہے لیکن تقریب میں تعمیر سوچیں اب ایک طفان پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ معاملات اللہ تعالیٰ شاید انتہا تک لے جا کے ختم کر یہ شاید اس کی چال ہو یہ اللہ کی چال اللہ جانتا ہے عمران خان کو انشاءاللہ لقصان نہیں پہنچ سکتا اب تو دیکھیں اتنا زیادہ دباو امریکہ کی طرف سے دباو میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو بتایا تھا امریکہ میں بھی وہ عوام کا دباو برداشت نہیں کر سکتا جن اوورسیز پاکستانیوں نے خطوط لے کے ان سینیٹر سے ملاقاتیں کی معاملات کیے عمران خان کے بیک ٹو بیک انٹریوز اس کا نتیجہ آنا شروع ہے اب امریکی اخبار انٹرسیپ جس نے سائفر دنیا میں لے کیا وہ خبر لے کر سامنے یہ آئے کہ آج کی ابھی تازہ ترین بات ہے کہ وزارت دفاع امریکہ نے پارلیمنٹ میں ترمیم پیش کی جو کہ ان کے انڈی اوگلیس ہیں ٹینیسیز کے انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے تلق رکھتے ہیں قرارداد یہ ہے جی کہ پاکستان میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے طاقتوار حلقوں کی طرف سے ہو رہا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر عمران خان اور تحریک انصاف انہیں زبردستی جیل میں رکھا جا رہا ہے ان کے اوپر جبری تشدد ہو رہا ہے انسانیہ کوک ہیں اور آنے والی الیکشن میں صرف منیج کرنے کے لیے اپنی پارٹی لانے کے لیے پاکستان کے قانون ہوئی زبردستی ایسے بل پاس کی جا رہا ہے جو پاکستان کا صدر مسترد کر چکا ہے اب بیاد رکھیں بیس سال میں ڈالر پاکستان کو دشتگردی کے خلاف جو ڈالر ملے افغانستان کی وجہ سے ملے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کے زمانے میں یہ امداد ختم ہوئی تھی عمران خان وہ واحد رہنم آئے جس کے زمانے میں امریکہ سے کوئی امداد نہیں ملی کسی قسم کی جو ہی عمران خان کی حکومت گرائے گی آپ کو پتہ یوکرین کے سلسلے میں تمام معاملات ان کے بحال ہو گئے امداد بحال ہو گئی اب امریکی کانگروس اس بل کو ریویو کر کے اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے اس کے بھی ملاقات بھی ہوئی نگران وزیر خارجہ جلیر عباس جلانی سے لیکن بڑا ہے معاملہ الیکشن کے اب یہاں پر سوال پیدا لوگ کہتے ہیں ایک طرف امریکہ حکومت گراتا ہے اس کی مخالفہ کرتے ہیں دوسری طرف وہ جمداد بند کر کے ساتھ شفاف الیکشن کر رہا نہیں تو دو رہا میار کیوں دیکھیں ایک سٹیٹ پالیسی ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پاکستان امریکہ میں جو اس وقت موجود ہے حکومت وہ ہے جو بائیڈن کی یہ خان کا سخت مخالف ہے یہ بائیڈن نواز شیف اور عاصف زرداری کے ساتھ کے بڑے سی تعلقات تھے اسے پاکستان کے بڑے اعزاز سے والے اعزازات بھی دیئے کہ پھر نواز شیف و زرداری کے ساتھ کے تعلقات کی وجہ بائیڈن جنگوں کا حامی ہے پوری دنیا جانتی ہے اس کے دور میں ہمیشہ امریکہ نے براہراست ممالک میں بداخلت کی ڈانلڈ ٹرامپ جنگ مخالف اور اپنے ملک میں حالات بہتر کرنے کے لئے اقدامات کرتا رہا امریکہ میں آپ جو لوگ ہیں سیاستدان تقسیم ہیں یوکرین کی حمایت اور مدد کرنے میں تمام متفق ہے لیکن وہی جانتے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے پاکستان میں حکومت گرائی گی وہ غلط ہے عمران حان کو قید کیا غلط ہے انسانی حقوق غلط ہے یہ امریکہ میں ہر دوسرا بند اس پر گئی ہے وہ دوسروں کے معاملات میں کچھ لوگ دخل نہیں دینا چاہتے ڈانلڈ ٹرامپ کی پارٹیسوں کا حکومت میں نہیں لیکن بڑی مضبوط اپوزیشن ہے دوسو بائس یا دوسو بارہ دونوں کا فرق ہے دس بارہ سیٹ ہوگا انیس بیس کا فرق ہے اہلے آپ اب وہاں بائیڈن کی حکومت بڑی مضبوط حکومت سمجھی جاتی تھی کہ وہ جو چاہے کر لیں لیکن یہ جو بل آیا ہے اس سے اس سے بہت بڑا پریشر ڈیویلپ ہوگا آپ دیکھیں گے حالات کیسے بدلتے ہیں وہاں پر بھی ایسے دیکھیں دوسری بات امران حان خود بھی انٹرویو میں کہتے رہے کہ امریکہ کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا انسانی حقوق جمہوریت جو ان کے آئین اور قانون کا حصہ ہے جس کی وجہ سے دوسرے والے پر چڑھائی بھی کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں نائجر میں حکومت بدلی وہ تیار دے چڑھائی کے لیے بھی تو جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا یہ زندہ ضمیر والے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہیں ہر جگہ میں اور جن کے اندر اتنی طاقت و خیرت ہوتی ہے کہ وہ غلط ہو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھیں ابھی آپ دیکھیں اسٹریلیا میں کینیڈا میں برطانیہ میں دنیا بھر کی پارلیمنٹ میں عمران خان کے لیے آواز اٹھی یہی لوگ یکرین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں لیکن یہ لوگ وہی ہیں جو ریاست کی پالیشی چاہے کچھ بھی ہو یہ لوگ غلط اور صحیح کا فرق سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے جہاں غلط ہو وہ غلط ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو عرب ممالک نے اب صاف صاف کہہ دی انہیں پیسہ نہیں دیں گے صرف انویسمنٹ کریں گے اور وہ بھی تب جب حالات بہتر ہوں گے جو حالات اب بہتر ہوئی نہیں سکتی ان مسائل سے نکلنے کے لیے پاکستان کو پچاس عرب ڈالر کی ضرورت ہے ابھی جولائی میں ڈھائی عرب ڈالر کا کرزہ آپ کو پتہ ہے ادا کرنا تھا اس میں تاخیر کی وجہ سے چالیس لاکھ ڈالر کا جرمانہ ہو چکا ہے چالیس لاکھ ڈالر اب ایک سو چھبیس عرب ڈالر ٹوٹل کرزہ اور جون دوزار تیسے دوزار چھبیس تا ستتر عرب ڈالر ستتر سیونٹی سیونٹ چین کے پرائیویٹ پیرس کلاب سعودیا پرائیویٹ سودھ خوروں کے اب پاکستان نے جو قرض دینا ہے چارش یا تین عرب اس کا چین کا وہ رول آور کیا گیا اسے مطلب معاف نہیں کیا گیا اب چوبیس عرب ڈالر آپ نے ستم دینا ہے شروع میں سال کے دوزار چوبیس میں معیشت کے حالات آپ کے سامنے کمپنی کی کوشش ہے پچاس عرب ڈالر کی ان سے لے ہیں تاکہ اگلے جو پانچ سال انہوں نے رہنا ہے وہ دکھائیں جی ہم نے پاکستان کو بدل دیا لیکن پیسہ آئے گا کہاں سے طریقہ ان کے بس ایک ہی ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دیکھیں وہ دینیل مرکی کی کتاب میں بار بار حوالہ دیتا ہوں آپ کا بھی انتہان ہے آپ کتنے غور سے سنتے ہیں کومنٹس میں لکھیں کہ کیا قیمتی چیز بیچ کر یہ پچاس عرب ڈالر لاسکتے ہیں معیشت کے حالات دیکھیں پاکستان کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ڈالر ان سے زائرے اوپر جا رہا ہے وہ ٹرپل سنچری کروس کر کے وہ تو چار سو کے حدف کی طرف جا رہا ہے پیٹرول میں چودہ اور اٹھانہ روپے وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں ایکسچینج مارکٹ آپ کی کریش بیروزگاری بجلی کے بلوں میں آپ کو پتہ ہے جو زور و شور میں اضافہ ہے اتجاج میں اور انگیلا بادشاہ جو نگران ہے وہ کہتا ہے بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے پاکستان میں کوئی بہران نہیں آٹھ اپریل دوزار بائیس کو اسے کہیں پٹرول جگہ فل کرتا ہے اسے ہی تنے پیسوں میں دو لیٹر پٹرول ملتا تھا آج ایک ملتا ہے ان دعوے سے حکومتیں چلتی تو افریقہ کے ممالک میں بغاوت نہ ہوتی فرانس میں انقلاب نہ آتا بلکہ سے چھوڑیں آپ نے گردعوے بڑھکیں یہ سفید جھوٹ پاگلپن کی انتہا دیکھنی ہیں اب صدر یا یا خان کا مشرقی پاکستان کے وقت ٹوٹنے سے صرف تین مہینے پہلے انٹرویو دیکھنے ہیں سولہ دسمبر مہنے سے کتر کو جو معاملہ پیش ہے اسے تین مہینے پہلے یا یا خان کا انٹرویو سننے آپ یوٹیو پہ پڑھا ہوئے بلکہ اتھیار ڈالنے سے ایک دن پہلے تک نوگی باتیں سنیں یہ اسکندری آزا میں دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں لیکن دو دن بعد جو ہوا دنیا نے دیکھنے وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے آپ جب بڑھکے مارتے رہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کریں ظلم کا انجام پھر یہی ہے ابھی دیکھیں وہ سابق صفیر اشرف جانگیر کازی سائفر کو کاغذ کا ٹکڑا کہیں جھوٹ بولیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں سب کے سامنے دنیا کے کہنے جھوٹ اور افسوس تو یہ ڈیفالٹ کرنے والے ملک سری لنکا سے بھی کرنسی ہماری گر گئی ہے کوئیت میں تو 997 روپے کا پاکستانی روپے آ امن و امان کی صورتحال جانی خیل میں آپ کو پتہ خودکش حملہ ہوا اور نوجوان نو شہید ہوئے ہمارے افسوس ہے سیاسی صورتحال میں بھی آپ کو پیپلز پارٹی کی قیادت اب سمجھ گیا ہے کہ واردات ان کے ساتھ ہوگی تحریک انصاف سے بیک ڈور زرداری رابطوں کا آغاز کر رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نواشی پر شروع سے اعتماد نہیں تھا نہ کمپنی پر بلکہ دیگر جماعتوں پر بنی باپ بغیرہ بھی نون لیگ تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی فارغ کرنا چاہتی ہے اور ان کی کوشش ہے زرداری اور بلاوال کو کس طرح گرفتار کرنے اس لیے دونوں دبائی نکل گئے زردارین کی چال سمجھ گیا ظاہر ہے وہ پرانا ٹھاک ہے الیکشن کو ہر صورت میں انجنئر کر کے یہ لوگ مسلم لیگ نون کو لانا چاہتے ہیں اس میں بھی شہباز شریف انہیں لگتا تھا خان کیونکہ یوٹیوپر تقریر کرتا ہے اسے گرفتار کریں گے اس تحقام آ جائے گا بربادی مقدر ہے آپ کو پتہ پٹرول آگ برسار ہے بجلی بل کے ماری ہے جھٹکے ان کو ایک گزار واٹ گئے دہشت گر کھل کے حملے کر رہے ہیں اب وہ چیف الیکشن کمیشنر خیر اس کی ابھی خبر آئی ہے انتخابی شیڈول جاری کرنے کی بادکار ہے اب دیکھنا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ صدر معاملہ کا ڈٹا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نوے دن کے اندر اس میں سب سے جو اہم معاملہ دیکھیں اگر نوے دنوں میں الیکشن کی تاریخ ناؤنس ہو جاتی ہے تو بہت سارے مسائل آپ کو پتہ ہے بہتری کی طرف جاتے ہیں یہ نگران اگر ٹک کے یہاں پہ لمبے عرصے کے لئے تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے لولی لنگڑی جمہوریت آتی ہے اس میں پرابلم ہے مسائل ہیں لیکن اس کا حل اسی میں ہے کیونکہ سیاستدان آتے ہیں تو اس کی ورے سے معاملات بہتر ہوتے ہیں دنیا میں ہم نے دیکھا یہ بدقسمتی رہی ہماری کہ ہمارے آج کچھ اور معاملات ہیں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں ویڈیو یہ ذرا لمبی ہو جائے گی برنا کوشش کروں گا انشاءاللہ کے لئے اس معاملات میں کسی کو اپنے ساتھ دوبارہ نوں آج کا لوگ بہت مصروف ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیسز عمران خان کے ہیں اور وہ وکلا کے اوپر بڑا زیادہ پریشر بھی ہے پھر سب سے بڑھ کر وکلا کی جو تحریک چلنے جاری ہے سات ستمبر کو اس کا اعلان ہونا ہے وہ اس کے لئے بھی ذرے پڑتا بہت سا کام ہو رہا ہے اس میں مجھے کچھ خبریں میرے بس مزید بھی ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کے لئے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کسی کے ساتھ اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ